السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں اب تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو اسردین ویسی جو کہ اس وقت مسلمانوں کا لیڈر ہے اور وہ سچا عشق رسول ہے اس کے خلاف محمود مدنی نے کیا کہا تھا یہ تو آپ بخوبی جانتے ہی ہوں گے لیکن آج اسردین ویسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو سننا بہت ضروری ہے مہی پر مولانا شاکر نوری صاحب نے جو بیان کیا ہے کہ جس شخص پر کوئی جھوٹا الزام لگائے اس کا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ویڈیو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جو لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا ہشر کے میدان میں میں تو یہ جواب دے دوں گا آپ کو مگر جو الزام مجھ پر لگا رہے ان کو اللہ کے سامنے یہ بتانا پڑے گا تو اب اس سے بڑھ کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اطرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی شخص کے متعلق ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تاکہ اسے عیم لگائے تو اللہ تعالی اس آدمی کو نعر جہنم میں اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت نہ کر دے کسی بندے کے اندر وہ عیم نہیں ہے اور کسی نے اس کے بارے میں وہ بات کہہ دی تو اب کس شخص کو جس نے یہ عیم لگایا ہے اس کی عزت سے جو کھلوار کیا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں رب قدیر جل جلال اسے نعرے دوزق میں ڈال دے گا اور اس وقت تک نعرے دوزق میں روکے رکھے گا اس بندے کو جب تک کہ اس نے جو الزام لگایا ہے اس کو وہ ثابت نہ کر دے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کسی پر تحمت لگانا الزام لگانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے جی ہاں دوستو آپ نے سنا اسردین ویسی صاحب نے یہ صاف کہہ دیا کہ مجھ پر جو لوگ الزام لگا رہے ہیں میں تو ان لوگوں کو جواب دے روں گا لیکن وہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جو میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے مولانا شاکر نوری صاحب کو سنا جو بلکل ڈیٹیل میں بتا رہے تھے کہ آخر وہ شخص جو دوسرے کی چغلی کرے دوسرے شخص پر تحمت لگائے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا دوستو مفتی دوستو اسردین ویسی صاحب پر جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بہتی بڑے دلال ہیں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے بھی دلال ہیں کیونکہ محمود مدنی آپ اس کا بائک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہیں نہ کہیں بہتی زیادہ وہ آرسے سے ملا ہوا شخص ہے جو آج سچے عشق کے رسول اسردین ویسی امتیاز جلیل پر اتراز کر رہا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں جب کسی شخص کی مقبولیت ہوتی ہے اللہ اسے شہرت عطا فرماتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جلنے لگتے ہیں اور ان میں سے محمود مدنی ہیں اسردین ویسی صاحب کہ جو نیتا امتیاز جلیل نے جو ریلی نکالی تھی تیز تاریخ کو جس میں پوری دنیا میں وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں اور پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ہاں آج بھی ہندوستان میں عشق رسول زندہ ہے ہزاروں لاکھوں کا جو سیلاو بہا پر ممبئی پہنچا اس نے یہ دکھا دیا کہ ہاں مسلمان آج بھی زندہ ہیں مسلمانوں کے زمیر آج بھی زندہ ہیں جی ہاں دوستو اور آج کل کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی بی ٹیم ہیں چاہے وہ بی ٹیم ہو یا سی ٹیم ہو ہمیں اس سے مطلب نہیں جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بولے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموسی رسالت کی حفاظت کرے گا ہم اس شخص کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں گے یہ سن لیجئے جی ہاں دوستو لیکن آج کا اس وقت کا جو ہندوستان کا ماحول ہے وہ بہت زیادہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ہر طرف ہندو مسلم کا ماحول نظر آ رہا ہے ابھی میں نے شاکر ازری ورلڈ چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے آپ جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں کہ نتیش شرانے نے کس طرح سے بیان بازی کی ہے مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے وہ بھونکا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں ہو رہی ہے لیکن وہیں دوسری طرف مفتی سلمان ازری صاحب جن کا کوئی قصور نہیں تھا کوئی دوش نہیں تھا پھر بھی مفتی سلمان ازری صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا مفتی سلمان ازری صاحب کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال لیا گیا اور ابھی تک زمانت کی کوئی بھی سنبائی نہیں ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ نے چاہا تو مفتی سلمان ازری صاحب کی رہائی کے اسباب جلد ہی بنیں گے آپ لوگ کمنٹ باکس میں ریلیز مفتی سلمان ازری لکھتی جئے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ